مجھ سے پہلے جو نات خان ہمارا بھائی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اس سمیت تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، القاب، اسماں لینے اور پڑھنے اور لکھنے کی صورت میں مومن آدمی کے لیے درجات کی بلندی ہے، ثواب ہے، رحمت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ کی رضا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے، عام انداز کے اندر کرنے کی اجادت نہیں یہ جو کہا جاتا ہے سرکار آگئے، سرکار یہ ہے طریقہ ہمارے بریلوی دوست، بھائی اختیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کہنا یہ استخفاف ہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آمیانہ انداز ہے کچھری میں چلے جائیں تو عدالتوں کے بار آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں سرکار بنام فلان حاضر ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احمد، انا الحاشر، انا العاقب، انا الماہی، الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَا الْكُفْرَةَ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کہنے کی بجائے، کالی کملی والا کہنے کی بجائے کہنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم، رسول اکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو نیکیاں ملیں گی درجات بلان دوں گے اللہ راضی ہوگا تو خطبہ بھی اور ناتے پڑھنے والے بھی یہ جان لے کہ اہل حدیث کا امتیاز دنیا کے تمام مسالک پر کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی محبت کا انداز ہے آج وہی انداز مسئلہ کے اہل حدیث ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَالِمُ یہ تو اس مسئلہ پر وضاحت تھی مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی تاریف توصیف اور نبی علیہ السلام پر دو دو سلام کے بعد اپنی میں گفتگو اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَحْدًا وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَاللَّنصَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ وَرَزُوْا عَنْهُمْ عجوب اور نقائص منظہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سناء اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام شفیل للمزدبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ اقدس پر میرے بھائیو دوستو جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے جس جماعت کی تربیت کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نگرانی کی اسی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ کے اندر میارِ حق قرار دیا ہے اور ان کے رستے پر جو چلنے والے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا ہے اب نبی علیہ الصلاة والسلام کے رستے پر چلنے والے صحابہ کرام حضرات یہ وہ اہلِ حق کی جماعت ہے دیگر انبیاء اور رسل دنیا سے چلے گئے ان کا دین بھی چلا گیا حق والے بھی چلے گئے نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ کے آخری نبی رسول ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کن یا ایوہناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا دین قیامت کی صبح تک رہے گا اور آپ شرق و غرب کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر رنگ و نسل کے لیے ہر قوم کے لیے اپنوں بیغاموں کے لیے وَمَا رِسَلَّاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ اللہ نے آپ کو کافی نبی اور رسول بنایا ہے اور میرے بھائیوں دین اسلام کی سچائی کی ایک اور بڑی دلیل ہے انبیاء چلے گئے حق والے چلے گئے انبیاء چلے گئے ان کا دین مٹ گیا انبیاء چلے گئے جماعتیں چلی گئی اسلام کی سچائی ہے اللہ کے نبی نے کہا لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ مَنْسُورِينَ فرمائے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی لَا يَذُرُّ مَنْ خَزَلَهُمْ کوئی بڑے سے بڑا ہوئے ان کی مخالفت کرے کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان پچھا سکتی نہیں ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ہنفی لوگ کان لگا کر میری بات کو سنتے ہیں اپنے اور بیگانے سنتے ہیں دیوبندی اور بریلوی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت کو حق والی جماعت کہا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ حق والی جماعت قیامت کی صبحوں تک ہمیشہ حق پر قائم رہے گی میں سوال کرنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کے پاس کیافقہ ہنفی تھی صحابہ اکرام کے پاس کیافقہ جعفری تھی صحابہ اکرام کے پاس کیافقہ مالکی تھی صحابہ اکرام کے پاس کیافقہ شافی تھی صحابہ اکرام کے پاس کافیدانِ سنت تھی صحابہ کے پاس کیا بہشتی زیور تھا اللہ کی قسم آج اہلے حدیث کے پاس وہی کچھ ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھا ایک اللہ کی کتاب تھی اور دوسری پیغمبر کی سنت تھی میرے بھائیوں دوستو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کوئی بندہ بریلویت کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا وہ کہے میں فقہ انفی کو نہیں مانتا شافی مال کی ہنبلی نہیں مانتے فقہ انفی کے انکار پر کوئی دنیا کا بندہ کسی کو کافر کہہ سکتا ہے ذرا بتائیے کہ کوئی بندہ کسی کو کافر کہہ سکتا ہے وہ کہتے ہیں چاروں مذہب آکھیں لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی شخص اگر قرآن اور سنت کا انکار کر دے تو کیا مسلمان رہ سکتا ہے تیرے مذہب کے انکار پر کوئی کافر نہیں ہو سکتا اور قرآن و حدیث کے انکار پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تیسری بات برے صغیر پاک و ہند میں یہودوں نصارہ ان کی نحوسوت اور ان کی اقدام پڑھنے سے پہلے یہاں پہ بت پرستی کا عروج تھا مسلمانوں کے پاس دین کا علم برائے نام تھا مسلمان ہوتے گئے اور ہندووں سے ملتے جلتے تہوار بھی آداد بھی رسوم و رواد جو ہے وہ اپناتے چلے گئے وہ اپنے تیسرے دن کو پھل چننا کہتے ہیں انہوں نے کہا پھل انہوں نے کہا کھل دسوہ ان میں بھی ہے چالیسوہ ان میں بھی ہے آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا انہوں نے بھی ارثی اٹھاتے وقت کہا رام رام ستے ہم نے کہا کلمہ شہادت بڑی ساری ملتی جلتی ان کے ساتھ رسوم و رواج کو ہم نے مسلمان کرنے کی کوشش کی اب اہل حدیث کیا کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینہ جشن کی بات کرنے بالا میں اس مولوی کو چوبیس کیارڈ کے سونے کے ساتھ تول دوں گا جو پورے دین اسلام میں سے ایک لفظ لے آئے جس کا مانا جشن ہو دین بنایا ہے جشن کے نام پر کس نام پر بولیے بھائی جاؤ پورے دین اسلام میں ایک لفظ لے آؤ کہ جس کا مانا جشن ہو جو مولوی عربی زبان کا رسول اللہ سے قرآن سے سنت سے صحابہ سے جاؤ تمہاری فقہ حنفی سے ایک لفظ لے آؤ جس کا مانا جشن ہو لفظ دکھانا مولوی کا کام ہے سونے کے ساتھ تول دینا ہمارا کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجھے بات کرنے دیں میں نعرہ شعر پسند کوئی نہیں جگہ کرتا نہ سبحان اللہ والا نہ انہا لیلہ والا توجہ چاہیے آپ بات سمجھیں لاکھ روپے لگائیں جماعت نے یہ جلسہ ہونے پر کچھ یہاں سے لے کر کے جائیں میرے بھائیوں دوستو ہم امتی کیسے ہیں ہم امتی ہیں کہ ہم نعوذ باللہ جررت کرتے ہیں جسارت کرتے ہیں اپنے نبی کو مشورے دینے کے اچھا جی مشورے ہم کیسے دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا عالم الغیبہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کہا میں پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا یہ کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عالم الغیب قرآن کہتا قُلْ لَعْيَا عَلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اِلَّا اللَّهِ عالم الغیب کون ہے اللہ ہے مولیوں نے لکھ رکھا ہے اللہ کا اور نبی کا علم برابر ہے جالحق ان کی کتاب ہے بڑی مشہور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں اہدہ نہیں یا رسول اللہ تو ہی سارا کو جی جان دے ہو ایسا محب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھائے بخاری مسلم کو بینہ اس کے جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر انما انا بشر نبی علیہ السلام بشر سید البشر یہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نورم نبی کہتے ہیں میں بشر سید البشر امتی آپ کا محب آپ کا عاشق جو ہے اور کیسے عاشق ہے نام نبی آتا ہے جھوم جاتے ہیں صلی اللہ علیہ جلیاں پان کے میری عادت نہیں ہے اٹھنگ کرنے کے نام نبی آتا ہے تو جھوم جھوم جاتے ہیں اور فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں ہم ایسے محب ہیں ہم ایسے امتی ہیں ہم ایسے عاشق ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَئِهِم اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَابَهُم شیطان نے آکھیا بھئی عمر صدیق نو تے غیر علی دیس نئی پہ ڈکا پاس آکے چلو ان کو پان دی ڈکا کوشش کرو اللہ پا دے فضلو کرن شیطان دیا ساریاں شیطانیاں ٹوٹ گئیاں میں سواگا پھیر کے رکھ دیتا ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا علمی باتیں لوگوں کو سمجھ نہ آنے والی باتیں اصلاح عوام نوید جو کڑ کے باہر لیند ہے اے گو تے اے گو دا میدان اللہ دا قرآن تے نبی دا بس اب نبی علیہ الصلاة والسلام آپ کیا کہتے ہیں میں مدینہ میں آپ مکہ میں آپ حنین میں آپ تبوک میں آپ بھکی قبرستان میں سیدہ عشاء لب دنگا نے پھنیا نبی پاک کتے گئے ایتھے سن نبی پاک ایتھے سن وہ لب دنگا نے پھنیا وہاں دنگا نے ہاں دے رہے دے وچ میں مسیط ہو جا کے آواز آوے چکی چلن دی ہاں ڈیو بلن دی ہاتھ لائیاتے نبی پیر دے پیر دے امت آستے دعا او لب بن حضرت ابو رہ رہا او خال دے وچوں لنگ کے اندر وڑیتے ویکھیا نبی پاک نو پہ لب بن سیابا لب دے سن دیکھیں اندھے نے کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے رب کا قرآن کہتے ہیں آپ نہیں اللہ کے نبی اگر ہر جگہ ہوتے بتا ہیدرن کمارا کیا ہے ہر جگہ ہوتے بتا پھر غزوہ اور سریعہ کا فرق کیوں کرتا ہے اے جی کتاباں چلے لکھیا ہے جیس جنگ ویچ نبی پاک آپ ان اقیعہ دے نہیں عزیدے اس فرق دے بھی کائل نہیں اچھا نبی علیہ السلام اگر ہر جگہ ہوتے تے باریاں مکرر کرن دی لوڑ پہن دی تے کتاباں جلے کے پیر صاحب دس دس ہزار جگہ تے بیک وقت موجود ہو سکتے میرے بھائیوں دوستو اب نبی علیہ السلام اللہ کہتا ہے آپ ہر جگہ نہیں وہاں نہیں تھے نبی پاک فرماتے ہیں میں وہاں نہیں تھا تے امتی کدہ عاشق ہے اندھا دم پہ دم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود یہ کیسا عاشق اور کیسا محب ہے حضرات پر اہلِ حدیث نے جب اللہ کی توحید کی بات کی ہے پیغمبر کی سنت کی بات کی ہے مخلوق سے بیٹے لینے والوں رزق لینے والوں آؤ اہلِ حدیث نے پہ بانکے دول رب کا قرآن پڑھا ہے ابراہیم نے رزق کس سے مانگا ہے زکریہ نے پتر کس سے مانگا ہے ان اللہ کے حاضر مریم کو بند کمرے میں پھل کس نے دیئے ہیں والذی ہوا یتعیمونی ویسکین وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِین منڈا پینڈ کی کانفرنس کا یہ پیغام لے جا نبیوں نے رزق مانگیا کس سے اولاد مانگیا کس سے مصیبت سے نجات مانگیا کس سے دشمن پر قلبہ مانگا ہے بدر کا میدان ہے اللہ کی قسم ہے اور جائے کوئی عشق کی نظر سے دیکھے اہلِ عدیث کیا کہتا ہے پوری دنیا کے اہلِ ایمان کا خون بیہ جائیں ہمیں اپنے پیغمبر کی آنکھ کا ایک اثر بھی گھبارہ نہیں وہ ہمارے محبوب ہیں ہم مر جائیں گے ہم اپنے نبی کو ایسی تکلیف دیکھ نہیں سکتے کہ آپ روئیں تکلیف سے اور صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں بدر میں ایڈیاں اٹھا اٹھا کر رسول اللہ دعا کرتے تھے چہتر زمین پہ کر گئی اتنا روئے اتنا روئے آپ کی داڑی تر ہو گئی آپ کی داڑی نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے فتح کیا فرماتے تھے وہ بولو کوئی پرچیدہ ڈارجے اب برشیر مولانا علامہ عبدالباسل صاحب تشریف لے ہیں پوری توڑی تسلیق را کے جان یہ میں نے دسو نبی علیہ السلام کی مانگ دیساں پہ بولو آج کل کلے پچالدہ پہ مولوی یا اللہ اللہ سونے آ ایڈے کفرے تولدے نے پھر جے پچھلی یہ مولوی صاحبی رہی دریل کی یہ تل آنڈا لگ دا تو بابی آنڈا پینٹ دی جنگ ہوئی تے ساڑا بابا ہرا چولا پا کے بم جو پی لگی آیا تیری خیر ہوئے فلسطین تے بڑی لوڑیں آج کل بابیں ہیں دی مار مار کے ظالمان مسلمان امت داتا ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا یا اللہ اینا یہودیاں نو برباد کر دے اینا تے لانت کر دو اللہ اینا دے نبی تے تیرا ہونو اوہ کوئی نہیں تے اللہ سونے آ سید الملائک حضرت جبریل نا بس ایک پھیرہ ہی لوا ایک پھیرہ ہی بس پھیرہ تے بڑی دور دی گالے وہ اللہ تے حکمنا صرف پاری کھول دینا صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سید الملائک جبریل کا پر ایک پر ایڈا وے جنہ زمین تے آسمان دے درمیان مشرق تے مغرب تے درمیان تے اینے پر کنے پر نہیں ہونا دے چھے سو صرف ایک پر اہل آن دی اللہ اجادت دے دے تے اللہ پا دے فضل کرنا اے کافی میرے پاہیوں دوستو چلو سی دور دی گالے کر دے نا او دی کرنے گالا سی پاکستان دی کرنے پینٹھاری بابے جنہیں او چولے پاکے آگے سنتے قطر دے ویچ ملک دے دو ٹوٹے لگ دا انڈیا چو نظر آنے چوکھے آئے بابے ہیں پھر غداری کی تھی ملک دے دو ٹوٹے ہو کیسی باتیں کرتے ہو کبورت کلیمت انتا آج کل تازہ ترین کے کلے پر چل ہے فیس بوک پر سوشل میڈیا پر تازہ ترین اور سلو جب تک روح زمین پر ایک بھی اہلِ حدیث کا بچہ سندہ ہے اصلا شرکتی پھٹی پوچھ دے آرہا ہے اور یہ بات یاد رکھ اہلِ حدیث کی جو تاریخ ہے جب سے دینِ اسلام ہے تب سے اہلِ حدیث ہے اور ہم مسئلہ کے اہلِ حدیث کو اسلام کا دوسرا نام سمجھتے ہیں اسلام کا فہم اسلام کا طرز اسلام کا منج اسلام پر کما حقہ ہو عمل کرنے والی جماعت حضرات یہ محدثین کی جماعت ہے اور جب ان سے کچھ بن نہیں پاتا نہ قرآن کا جواب نہ حدیث کا جواب چھوٹی کرامتوں کا دفاع نہیں کر پاتے تھے پھر کیا اندھے نے انہاں انگریز دے دھور دے وچ پیدا ہوئے کیا اندھے نے انگریز دے دھور دے وچ پیدا ہوئے اچھا جی منڈا پینڈو آج کے اس بیان کے ذریعہ آپ کیمرے چال دینے پہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہم چاہ کر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ لوگ معیوب سمجھیں گے وہ مولوی کی بیگر دیں آج کی اس کانفرنس کے ذریعہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ بڑی مضبوط پلر کاری عبیب صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب وہ یہ ہمارے ختیم اٹھو آنی زرہ ماشاءاللہ ایک کاری زیادہ اینا دیوے چی تصدیق پانی گیا ادھر زرہ کیمرہ کرے دے اے ساڑے سمسد ختیب صاحب اے تھوندے قائد آزم نے منڈے پینڈے کی نے قائد آزم ساڑی جماعت دے لیڈر جو نے رہنمائی کر دینے جمعہ بھی نماز آزم اسی یہ بنی بنائی مصد شیخ صاحب توڑی اجازت ہوئے میں انہوں نے آفر کر دیا انہوں نے آفر ہے کیوں میں منڈے پینڈ آلے تو آڈیولوں بھی اجازت ہے میں دے کالنو تجھے آنکھو دوں میں مولوی رہل کے گالکہ رہے گئے اس آنٹے پوچھے ہی بھی دے جو مصد کے بزرگ ہیں وہ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں میں بات کروں جاؤ بنی بنائی مصد ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں بنی بنائی ہم چاہتے ہیں اتحاد امت ہم کیا چاہتے ہیں اتحاد امت اتحاد امت چاہتے ہیں آو جی بسم اللہ چابی لے لو شرطہ ایک محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں محدثین نے کس پر کتابیں لکھی ہیں بولو کس پر عقیدے پر مثال کتاب التحید امام ابن خزیمہ کی کتاب التحید امام بخاری کی کتاب سنہ احمد ابن حنبل کی کتاب شریعہ امام ابن ابی شہبہ کی او پتر بیجاوئے تھا لے کیا او تھی بیجا نہ سی نبی اللہ علیہ السلام نے موڈے ٹنگنتوں ٹپنتوں منع کی تا بچیا اے مسجد اہلِ حدیث دی تے مجلس بھی اہلِ حدیث دی تے پتر عمل بھی حدیث تے کر ہون گوڑے بھی چھاڑ کے بے رسول اللہ نے انتوں بھی منع کی تا ہے مسجد اندر گوڑے پھڑ کے بین تو رسول اللہ نے منع کی تا ہے جے تو اڑے گوڑے نہ سکے تے میں نو پھڑ لے آجیں محدشین نے عقیدے پر کتابیں لکھی کتاب الاسمائے والصفات امام بحقی کی کتاب الردیل الجہمیہ کتاب العلو حضرات ساری عقیدے کی کتابیں جمع کر لو جو بندی بھی آجائیں بریلگی بھی آجائیں ہنفی شافی مالکی حملی ہنفی جعفری سارے کے سارے آجاؤ پوری دنیا کے گروہ آجاؤ اللہ کی قسم ہے محدشین کے عقیدوں کی کتابوں کے مطابق بہتر کے بہتر فیل ہے اگر کوئی جماعت ان عقیدوں کے مطابق روح زمین پر ہے تو صرف اہلِ حدیث ہیں اب ایک اور چالنج کر دے اور رفیدہ کر دے ہو کہ نہیں کر دے عجیشنید ملاد النبی بریلیوین وقت پہ ہے کوئی اندہ بیدتی حسن ہے کوئی اندہ دس سو نبی پاہ نے منع کیتا ہے منع بخاؤ بھئی فجر دیں گے بھی ترہے رکھتا ہے بنا لو کڑا کو نبی پاہ نے منع کیتا ہے بے بس لے بچارے بڑے ڈڑے پسگے نے تہوارے ثابت کر نہیں سکتے چندیاں ثابت کر نہیں سکتے جائیے تھے جائیے کڑے پاسے پھر جیسے دلیل نہیں باندھی پھر ہو ڈران دینے کی گستاخ کافر نبی دیون دی خوشی نہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں تے جی پوچھ لے یہ دلیل تے دلیل پلے کوئی نہیں جاؤ آمد رضا خان بریلوی کی پیدائش سے پہلے دنیا دا کوئی بریلوی کولتے دسویں تے چلیسویں تے جشن عید ملاد النبی تے حاضر انوازر تے مختار کل تے نور من نور اللہ تے السلام علیکہ یا رسول اللہ تے جاؤ دنیا کے اندر آمد رضا خان بریلوی کی پیدائش سے پہلے کوئی کتاب دکھا دو رب دلدلال کی قسم ہے حاضر پنچ پنچ ہزار دن نور اس کتاب دنال تول کے دے دے پلے شائع کوئی ہماری جماعت اوہ تُس ہی ساڑے دوالے لٹھ لے کے چڑھے رہی تھے شیطان نے لڑائی پا دیتی آپ اچھ لڑ لڑ مر چلے تیان کرو یہ دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے اوروں تک دعوت پچھاؤ اور جماعت کے وقار کو جماعت کی چھتری کو سمجھو یہ ہمارے منحج کی جماعت اسلاف کی مشائع کی جماعت ہے جس کو ہمارے کابرین نے اپنی رگوں کا خون دیا ہے یہ دعوت غزنوی کی جماعت ہے اسماعیل سلمی کی جماعت ہے یہ ان اسلاف کی جماعت ہے کہ جن کے لیے لفظِ ولایت یہ بھی ایک ستی اور عام قسم کا لفظ ہے وہ ایسے عالی قسم کے لوگ تھے سعودی بادشاہوں کے ساتھ سعودی بادشاہوں کے ساتھ تعلق اور دوستیاں تھی اور جب وہ بچارے دنیا سے گئے ہیں شیخ بدیوں مولانا اسماعیل سلفیوں حافظ محدث گوندلویوں ان کے گھار نہیں کچھے تھے گھار کے برطن بھی کچھے تھے صرف گھار نہیں گھار کے برطن بھی کچھے تھے انہاں دنیا نے شیعہ کا خلی سمجھے اتنے درویشت میرے بھائیوں دوستو اہل حدیث رفولیدین کرتے ہیں امام بخاری نے کتاب لکھی انجی آمین کہتے ہو محدثین نے باپ پاندے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو ہمارے مسئلہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر محدثین نے تبویب نہ قائم کی ہو کتابیں نہ لکھی ہو نشاندہی نہ کی ہو ترہوییاں کنیاں پڑھ دے ہو اٹھ تجھے یاراں کیا چھڑ دے دے ودیہ نہیں چھے نفلاں دے مام لے دے وچھے کٹے مٹے مارنے چھڑ دے محدثین نے باپ باندے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب وہ صلاتی ترہوی قائم کی تو میں بڑے آسان لفظوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ محدثین نے عقیدے اور مثال کی کتابیں جمع کی ہیں تم بھی آجاؤ ہم بھی آجاتے ہیں اگر تمہارے مسئلے ان کے مطابق نکلے تو تم سچے اور اگر ہمارے عقیدے ان عقیدوں کے مطابق نکلے تو دنیا کے اندر ایک جماعت ہے اور امام ترمدی نے جام ترمدی کے اندر جب ان سے بیچاروں سے کچھ نہیں نہ بن پاتا پھر کیا اندھے نے اے تے ویک ہو جی آلے دیس تے محدثین مواندے نے اے ریڑی آلا بھی آلے دیس جتی گھنڈان آلا بھی آلے دیس جلایا بھی آلے دیس کمیار بھی آلے دیس ترخان بھی آلے دیس زمیدار بھی آلے دیس ہاں ہاں کوئی آلم ہو کوئی آمی ہو جس کا مسئلہ کرو اور نہ بچھوڑا جس کی خوشیہ اور غمیہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کل من یعمل الحدیث فہو اہل الحدیث کوئی بڑا چھوٹا آلم آمی محدث ہے کوئی شکرد ہے خطیب ہے امام ہے مقتدی ہے جو ابھی نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے اچھا پھر کہتے ہیں اہل حدیث جماعت کی تھو آگئی امام ترمدی رحمت اللہ میں نے کن کا نام لیے یہ سیاستہ میں چوتھے درجے پر کتاب ہے قرآن کے بعد چوتھے درجے پر بخاری مسلم ابو داود پھر جام ترمدی اور جام ترمدی امام ترمدی رحمت اللہ نے اہل حدیث کا جام ترمدی کے اندر چران میں مرتبہ دکر کی ہے کتنی مرتبہ اور امام ترمدی حدیث لے کر آئے اللہ کے نبی نے کہا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی سالتو محمد ابن اسماعیل البخاری میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سوال کیا وہ کون سے لوگ ہیں تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں یہ نہیں کہ انگریز دور دے میں ظاہر ہو گئے نہیں ہونہ آرہ خلیل سنت اہل حدیث سیاوہ کرام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں کتابیں ساری گٹھی کر لو گوائیاں ساری لے لو ہمارے عقائد بھی وہ ہیں ہمارے مسائل بھی وہ ہیں اور میرے بھائی و دوستو آخر میں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات یاد رکھو اہل حدیث تداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود اپنے منحج و مسلک کی برے سے آپ کو غالب نظر آئیں گے تداد میں بھی زیادہ ہیں اور صبح و شام اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں لیکن یہ جماعت رکنے کا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ جب تک زندہ رکھے اسی منحج پر رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ احسان اللہ مدیشرا ویاوی کر دے اللہ تعالیٰ اس کے اقابرین سمیت ہم سب کے والدین ددیال نلیال کو معاف کر دے ہماری امارے اقابرین کی گردنے جنم کی آگ سے ازاد کر دے وآخر دعوانان الحمدللہ ربنا اچھا دی سوال شایخ صاحب ہر فرقے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں ہمیں کیسا پتہ چلے گا عوام کو کہ حق پر کون ہے وضاحت فرمائے حق پر کون ہے صحابہ کرام کے رستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے حق پر ہیں ان کا نام انصار و سنہ ہو اہل سنت ہو اہل حدیث ہو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنے والے ہیں شایخ صاحب اہل سنت والجماعت کا ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ دنیا نبی صلی اللہ کے صدقے میں بنی ہے وضاحت فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سمیت تمام دنیا کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس اللہ دیابودھوں بینزیر انکم سپورٹ کے اور حساس پروگرام کے پیسے جو گورمنٹ دیتی ہے صاحب حصیت بھی لیتے ہیں اور غیر صاحب حصیت غریب لوگ بھی لیتے ہیں کیا صاحب حصیت لوگوں کو یہ پیسے استعمال کرنے چاہیے بینزیر انکم سپورٹ کے پیسے جو ہیں حساس پروگرام کے کوئی صاحب حصیت ان کے ریکارڈ میں آگیا تو لے کر کسی غریب کو دے دیں خود نہ استعمال کریں تصویر بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز شیخ الحدیث مولانا محمد حود حفظہ اللہ تعالی جو دار القرآن کے شیخ الحدیث ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں اپنا موقف بتا دیں آپ جو ہیں وہ جلسے کا اثر ختم کرنا چاہتے ہیں یا علماء کو بہم لڑانا چاہتے ہیں ان مسائل میں علماء کی رائے مختلف ہیں ہماری رائے میں یہ حسب ضرورت جائز اور درست ہے لیکن میں شیخ جو حود حفظہ اللہ ہیں ان کا بھی اترام کرتا ہوں اور ان کے فتح